موسیقی کتب شاہی دور کی نصر تعریف اور تمہید بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد پانچ نئی سلطنتوں میں بیجاپور کی سلطنت کے بعد دکنی زبان و عدق کی ترقی میں کتب شاہی سلطنت کی خاص اہمیت ہے کتب شاہی سلطنت کے بانی کتب شاہ نے گولکنڈا کو اپنا پایائے تخت بنا کر بیجا نگر کی حکومت کو اپنے قبضے میں لے لیا اور گولکنڈا سلطنت کی سرحدوں کو مسلی پتم تک مصدد دی کتب شاہی دور کے ہر بادشاہ کو شیر و عدب اور فدود لطیفہ کے علاوہ ثقافت اور امارت سازی سے بڑی دلچسپی تھی ان بادشاہوں کے درباروں ہیں عالموں اور فازلوں کے علاوہ فن تعمیر کے ماہرین بھی شابل تھے ہر بادشاہ کو شائری اور سخنوری کا چسکہ تھا جس کے اثرات اس سلطنت کے عوام پر بھی مرتصم ہوئے دوسری زبانوں کی طرح دکن کے علاقے میں ابتدائی طور پر فروغ پانے والی زبان میں میں بھی شائری کو برطری حاصل ہوئی جس طرح بیجاپور کی عادل شاہی سلطنت میں نصر کے مقابلے میں شائری کو فروغ حاصل ہوا اسی طرح قطب شاہی سلطنت کے دور میں بھی نصر سے زیادہ شائری کو اہمیت حاصل ہوئی عادل شاہی دور میں گول کنڈا کی حکومت بھی قائم و دائم تھی قطب شاہی سلطنت کی شہزادی خدیعہ سلطان کی شادی محمد عادل شاہ سے ہونے کے بعد قطب شاہی اور عادل شاہی سلطنت میں خیر سگالی کے تعلقات بھی قائم ہوئے قطب شاہی دور کی نصر میں یادگار کا درجہ رکھنے والی ملہ ویہی کی سبرس کو اردو کی اولین داستان کا درجہ حاصل ہے جو تمثیلی اسلوب میں ہے جس میں مسجعہ و مقفہ نصر کا بھی استعمال کیا گیا ہے اس دور میں مذہبی رسالوں میں وضاحتی نصر کی طرف توجہ تھی کئی مذہبی رسالیں تحریر کیا گئے اور ان مذہبی رسالوں میں وضاحت کا انداز موجود ہے ان مذہبان دین نے سوال و جواب کی تقنیق بھی استعمال کی جس کا مقصد سہل ترین طریقے سے لوگوں کو قائل و مائل کرنا تھا قطب شاہی دور میں افسانوی اور غیر افسانوی دونوں قصری نمودیں ملتے ہیں سبق کا مقصد اس اکائی کی سماعت کے بعد طلبہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ قطب شاہی دور میں لکھی جانے والی نصر کی خصوصیات بیان کر سکیں گے قطب شاہی دور کے دکنی رسالوں کے بارے میں اظہار خیال کر سکیں گے سبرس کا تنقیدی جائزہ لے سکیں گے قطب شاہی دور کے صوفیاء اکرام کی خدمات پر اظہار خیال کر سکیں گے اور قطب شاہی دور کی افسانوی اور غیر افسانوی نصر کا جائزہ لے سکیں گے قطب شاہی دور کی نصر کی خصوصیات اس دور میں منظوم قصے بیان کرنے کا چرد عام تھا لیکن نصری قصے بیان کرنے کا رواد قیام نہ ہو سکا جس کی وجہ سے افسانوی نصر کی ترقید نہ ہو سکی اسی طرح غیر افسانوی نصر بھی اپنے افتدائی دور میں تھی قطب شاہی دور کے نصر نگاروں نے مذہبی احکامات اسلام اور توحید کی تشریح روحانیات کی وضاحت اور تصوف کے باریک نکات کو سمجھانے کے لیے نصر کو محض ضرورتاً وسیلہ اظہار بنایا ان نمونوں میں دکنی لفظیات اور ان کی تراکیب میں دکنی طرز ہونے کی وجہ سے انہیں روانی سے پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے غیر افسانوی نصر ہی نہیں افسانوی نصر میں بھی غیر معروف لفظیات اور اظہار کی دکنی خصوصیات کی وجہ سے ان کی قیعت اور فہم بھی مشکل ہے دکنی میں جمع بنانے کے طریقے سنسکرت الفاظ کے علاوہ تلگو تمل اور کننل کے الفاظ اور ان زبانوں کے لہجے کا اثر بھی دکنی زبان پر گہرا تھا گرجاتی برہٹی زبانوں کے الفاظ کو بھی دکنی نے اسی طرح سواتیاتی نظام میں ڈھالا جس طرح عربی و فارسی کے لفظوں میں سرفی عمل دہائی دیتا ہے قطب شاہی دور میں نصر لکھتے والے چار اہم بزرگوں نے غیر افسانوی نصر لکھ کر شہرت حاصل کی اور افسانوی نصر میں صرف اور صرف ملاوجی کی لکھی ہوئی کتاب سبرس کو عدبی اعتبار سے وقار حاصل ہے اس کے اسلوب میں عدبیت کا گہرا رنگ شامل ہے ایسے کئی مقامات درمیان میں واقع ہوتے ہیں جہاں بے ساختگی اور روانی سے قاری کو سابقہ پڑتا ہے ملاوجی نے مسجہ و مقفہ عبارت آرائی سے رنگی نیو اور آنائی پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن اس طرح کے اسلوب سے بزرگان دین کے رسائل کی زبان آری ہے قطب شاہی دور کے نصری رسالے قطب شاہی دور کے نصر کی نصر میں رسالہ نبی سی کو بڑی اہمیت حاصل ہے یہی انداز آدل شاہی دور کی نصر میں بھی موجود ہے ایسی مختصر کتاب جس میں کسی راز یا بھید کو دلچسپ پائرائے میں بیان کرتے ہوئے قصہ اور کہانی سے پرہز کیا جائے اور حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا جائے تو اس قسم کا نصری اظہار رسالہ نبی سی کی خصوصیت ہے دکن کے بیشتر مذہبی بزرگوں نے عام انسانوں کی تربیت اور انہیں دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرنے کے لیے رسالہ نبی سی کے طریقے کو فرغ دیا اور یہ رسالے چھوٹی چھوٹی کتابوں کی حیثیت سے حیثرباد کے مختلف قلمی کتاب خانوں میں دستیاب ہیں ایسے کئی رسائل ہیں جن کے مصنفین کے ناموں سے بھی ہم واقع نہیں اور نہ ہی ان مختوتات میں تاریخ مذکور ہیں ان رسالوں کے موضوعات و مسائل کا تعلق دینی تعلیمات و تربیت اخلاق سے ہے موضوع کی مناسبت سے ان رسائل کا بنیادی مقصد ترسیل و ابلاغ تھا ان مذہبی رسالوں کے مصنفین میں سب سے پہلے میراجی حسن خدا نما کا شمار کیا جاتا ہے جو سلطان عبداللہ قطب شاہ کے احد میں شاہی ملازم تھے انہوں نے حضرت امین الدین علی آلہ سے بیعت کی اور پیری موریدی کے سلسلے کو جائے رکھا ان کی کتاب شرح تمہید حمدانی تصوف کے موضوع پر ہے مولانا عبداللہ ہیں جنہوں نے احکام السلوات جیسا رسالہ تحریر کیا تیسرے بزرگ حضرت میرہ یعقوب ہیں شمائل الاتقیہ کا تقنی میں ترجمہ کیا اور چوتھے بزرگ عبد شاہ ہیں جو قطب شاہی دور میں ابو الحسن تانا شاہ کے مرشد شاہ راجو حسینی کے مرید تھے ان کے رسالے کا نام کنزل مؤمنین ہے اس دور کے آخری بزرگ حضرت شاہ سلطان ہیں جنہوں نے دارالاسرار جیسے کتاب لکھی ہے جیسا کہ کتاب کے عنوان سے ظاہر ہے اس کے مطالب و مفاہین کا تعلق بھی متصوفانہ اسرار کشائی سے ہے دوسری رسالوں کی طرح اس کی زبان بھی تشریحی اور توضیحی ہے یہی صورت دیگر تمام رسالوں میں بھی ملتی ہے قطب شاہی دور کی مسجاب و مقفہ نصر قطب شاہی دور میں ملہ وجہی نے یحیٰ ابن سیبک فتحی کی کتاب دسترالشاق کو منیاد بنا کر سنورس لکھی جس میں خود وجہی نے واضح کیا ہے کہ وہ بادشاہ وقت کے حکم کی تعمیل میں نوی بات یعنی نئی بات پیش کرنے کے لیے یہ کتاب لکھ رہا ہے ملہ وجہی کی سبرس کے بیانیاں کا پلوٹ قصہ حسد و دل کی منیاد پر قائم ہے لیکن وجہی نے محض قصہ حسد و دل ہی بیان نہیں کیا ہے بلکہ اس دور کی اخلاقیات کو مدنظر رکھتے ہوئے مذہب و تصوف کے مسائل کی بھی تشریحات کی ہیں ملہ وجہی نے مقفہ و مسجع آرائی بھی کی ہے اور انشاہ پردازی کے جوہر بھی دکھائے ہیں پوری داستان تمثیلی پیرائے میں ہے جا بجا اخلاقی حکایتوں سے سابقہ پڑتا ہے جس طرح داستان کسی ایک پلوٹ پر موجی نہیں ہوتی اور درمیان میں کئی چھوٹے بڑے قصے واقع ہوتے ہیں اسی طرح سبرس میں بھی پلوٹ کی تنظیم ڈھیلی ڈھالی ہے یوں تو کہانے کا ایک آغاز ہے وست ہے اور انجابی ہے لیکن پہلو با پہلو واقعات کا ایک سلسلہ بھی ہے جو تجسس کو بھی قائم رکھتا ہے ہم بارہا فوق الفطری ماحول کرداروں اور واقعات سے متعارف ہوتے ہیں جو ایک داستانیوی فند کی خصوصیت ہے ملہ وجہی کا ذہن خلاق تھا اس نے فتحی کے قصے میں اپنی طرف سے بہت سی چیزیں شامل کی ہیں بسید تصوف کے مسائل کے بیان میں خطباتی اندازہ بھی ہے انشاہ پردازی کی سرائیت بھی وہ بروعکار لیا ہے جو اس کی انفرادیت کی دلیل ہے اس کی نصیحت آموزی میں بھی زبان کا لطف پنہا ہے جیسے جلد بازی اور غرور سے بچو صبر و شکر سے کام لو خدا کو یوں دو باتیاں نہیں بھاتیاں یوں دو باتاں کام نہیں آتیاں ایک بیگی دوسری غروری بندہ وہی اچھا ہے جس میں کچھ غریبی جس میں کچھ سبوری جس نے بیگی کیا اس نے گوایا جس نے سبوری کیا اس نے کچھ پایا بیگی میں مقصود گوایا جاتا ہے سبوری میں ہر کام نکل کر آتا ہے گر آسمان کے آگ برسائے گا اب وہاں بھی کام آئے گا صبر اور شکر شکر اور صبر ہر یک درد کا دارو ہے شکر اور صبر محنت کے دیعہ کا اتارو ہے شکر اور صبر تے ہر یک مشکل لاسان ہوتا ہے شکر اور صبر کرن بارے پر خدا مہربان ہوتا ہے جس پر جو کچھ بلا آتی ہے شکر اور صبر کرنے تے سب جاتی ہے ملا وجہی کی سب رسمیں جہاں انشائیے کا انداز موجود ہے وہاں پندو نسائے کے انداز کو بھی نوایاں کیا گیا ہے اس دور تک افثانوی اور غیر افثانوی نصر میں فرق موجود نہیں تھا اس لئے ملا وجہی نے اپنی داستان سب رسمیں دانشوری اور فکر انگیزی کے علاوہ منظر نگاری اور فارسی و عربی فقرے بھی بے ساختی کی ادا کیے ہیں سب رسمیں اخلاقی تصورات مذہبی عقائد اور اس کے اسلوب کی اپنی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے خوشک سے خوشک موضوع کے اظہار میں سوٹی آہنگ اور نصر کا حسن پیدا ہو گیا ہے اس کتاب میں قصے کا آغاز شہر سیستان کے بادشاہ عقل کے لڑکے دل سے شروع ہوتا ہے بادشاہ عقل نے اپنے لڑکے دل کو تنکی مملکہ سوب دی ہے اور دل کو جب آب حیات کا عدم ہوتا ہے تو اپنے دوست نظر کو شہر آفیت کے بادشاہ ناموس سے ملاقات کرنے کی غرض سے ہدایت کے قلعے تک بھیجتا ہے اور آب حیات پانے کی کشش کرتا ہے مشرق کے بلک کے بادشاہ عشق کی وہاں حکمرانی ہے اور اس کی بیٹی حسن اپنی سہیلیا ناز غمزہ عشبہ عدا دل لبائی خوشنوائی اور لطافت کے ساتھ شہر دیدار میں رہتی ہے شہر دیدار کے باغ میں لخصار نام کا پہرے دار ہے اور جہاں دہن نام کا تشمہ ہے شہر دیدار سے سبخصار نامی شہر سے گزر کر آب حیات کے تشمے تک پہنچا جا سکتا ہے اس طرح نظر دل وغیرہ انسانی جسم کے آزا کو کردار کی حصیت دی گئی ہے ساتھ ہی ناز غمزہ دیدار وغیرہ مجرد مظاہر و کیفیات ہیں جنہیں مجھا سب بنا کر پیش کیا گیا ہے اس اعتبار سے اردو علب کی تاریخ میں یہ پہلی داستان ہے جو تمثیلی تقنیق کی حامل ہے اور جو داستانوی فند کے مایار پر بھی پورا اترتی ہے قطب شاہی دور کی روا نصر قطب شاہی دور کی نصر کی خوبی یہی ہے کہ افثانوی نصر میں مسجا اور مقفہ نصر سے مطد لی گئی ہے اور غیر افثانوی نصر میں وضاحت اور ابلاغ کے عمل کو ضروری سمجھا گیا یہ نصر سادہ و رواہ ہے جو مذہبی رسالوں کی خصوصیت ہے مذہبی نصر لکھنے والے قطب شاہی دور کے عدیبوں نے تصوف، فقہ اور عقائد کے مسائل کو ذہن نشین کرانے کی غرض سے ایک ایک نکتے کی تشریح کا رویہ اختیار کیا اس لیے ان کی نصر میں روانی اور بے ساختگی پائی جاتی ہے اس دور میں بیش سر بزرگان دین نے فارسی کی نصری کتابوں کے ترجمے کیے اس وجہ سے ان بزرگوں نے دقیق اور مشکل زبان کے استعمال سے گریز کرنے کی شعوری کوشش کی ہے البتہ اس دور کے چلن کے اعتباس سے رے کو رے اور ڈال کو ڈال کے طور پر لکھا جاتا ہے یائے معروف اور یائے مجہود میں بھی کوئی تفلیق نہیں کی جاتی ہے عربی اور فارسی الفاظ کو بھی مقامی لبولیہ میں ادا کیا جاتا ہے امیلہ کی یہ صورتیں آج کے قاری کے لیے بہت نامانوس ہیں کتب شاہی دور کی غیر افثانوی نصر میں تسلسل اور روانی ضرور دکھائی دیتی ہے اور مسئلے کی وضاحت کا طریقہ بھی اختار گیا ہے لیکن امیلہ اور دکنی الفاظ کا اپنا طرز ہونے کے وجہ سے اسے روانی کے ساتھ پڑھنا اور اس کے مفہوم کی گہرائی تک پہنچنا ایک دشوار عمل ہے کتب شاہی نصر کے اہم نمون ہے کتب شاہی دور کے نصر نگاروں میں حضرت میراجی خدا نماء کو مذہبی نصر کی وجہ سے شہرت حاصل ہے میراجی حسن خدا نماء نے امام غزالی کے بھائی شیخ احمد کی تصنیف شرح تمہید حبدانی کا دکنی میں ترجمہ کیا اس کتاب کا تعلق تصبف سے ہے شرح تمہید حبدانی اگرچہ ترجمہ ہے لیکن خدا نماء نے شروع سے آخر تک اپنے ایک اندازِ ادائیگی کو قائم رکھنے کی کوشش کی ہے عموماً طویل عبارتوں سے دامن بچایا ہے فقرے بھی چھوٹے ہیں اور جملے بھی ہندوستانی قبائد کے لحاظ سے درست ہیں تاقیدِ لفظی اور تاقیدِ مانوی کا احتمال کم سے کم ہے دسیہتوں میں بھی نرم روی اور حمدردانہ فہمی کو دخل ہے ورنہ عموماً خطیبوں کے لحجے میں سختی دراتی ہے شرح تمہیدِ حبدانی میں انسانی نفسیات انسانی فطرت اور اس دور کی عموبی ذہنی سطا کا پورا خیال لکھا گیا ہے شرح تمہیدِ حبدانی کا متن مرائزہ ہو اللہ بڑا صاحب ہے اس کو بہت سرانہ اور بہت نوازنہ کہ اس کی خدایی سے دونوں عالم پیدا کرنے میں عقل گیان اکھیاں حیران ہیں خدا دائم قائم ہے اس کی بندگی کا مہر سب پر ہے اور خدا کے لاحے پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے قطب شاہی دور کے دوسرے اہم صوفی اور مذہبی نصر نگار کی حیثیت سے حضرت مولانا عبداللہ کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا انہوں نے سورہ سو بتیس عیسوی میں رسالہ احکام السلوات تحریر کیا جس میں نماز کے آدھاب کے تعلق سے تفصیلات درج ہیں مولانا عبداللہ کے احکام السلوات کی نصر کا انداز ملاحظہ ہو اول کلمہ طیب پہلا کلمہ بولتا ہوں میں پاکی کا کائی کی پاکی ایمان کی کفرتی شرکتی لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود برحق الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے محمد رسول اللہ محمد رسول خدا کے برحق ہیں دوم کلمہ شہدت دوسرا کلمہ بولتا ہوں میں شہدت کا یعنی گواہی دیتا ہوں اس خدا تعالیٰ کی اور گواہی دیتا ہوں میں اللہ کی نہیں کوئی معبود برحق بات کرنے سو نماز جاتا ہے رونے سو یا دنیا کی سبب سو نماز جاتا ہے نماز میں کسی موت کی خبر سن کر قالو اِنَّا للہ وَإِنَّا عِلَى رَاجُون بولتی سو نماز جاتا ہے نماز میں سبحان اللہ بولتی سو نماز جاتا ہے نماز میں قہقہ ہسنے سو نماز جاتا ہے کتب شاہی دور کی ایک اور کتاب مفتاہ الخیرات دستیاب ہوئی ہے جس کے مصنف اور سندھ تعلیف کا پتا نہیں چلتا مگر گمان ہے کہ اس کتاب کی تحریر اسی دور کی ہے اس کتاب میں یائے معروف اور یائے مجہور کا لحاظ نہیں کیا گیا اور تذکیر و تانیس سے بھی اتنا برتا گیا ہے اس دور کی تصنیف ہونے کے ناتے مفتاہ الخیرات کی نصر کا نمونا ملحظہ ہو اگر تجھے پوچھیں کہ ایمان کیا ہے بول تو ایمان اخدار کرنا ہے زند کے تئیں استوار کرنا ہے دل میں خدا تعالیٰ ایک ہے اس یق خدا خارج دوسرا نہیں ہے اور جو کچھ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے نزدیک تمہیں لے کر آئے ہیں سو حق ہے راست ہے اور فرشتے اور آدمیاں پریاں یوسف خدا تعالیٰ پیدا کیا اگر تجھے پوچھیں ایمان مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے بازی بولتے ہیں کہ ایمان غیر مخلوق ہے وہ بازی بولتے ہیں مخلوق ہے یہ ہے اولی ایمان اخدار کرنا ہر استوار رکھنا یا فعل بندے کا ہے غیر افثانوی نصر کو قطب شاہی دور میں فروغ دینے والے ایک اہم نصر نگار کی حیثیت سے میران یاقوب کا نام لیا جاتا ہے جنہوں نے شمائر الاتقیہ کا دکنی ترجمہ انجام دیا میران یاقوب نے یہ نسخہ سولہ سو سرسٹے مرتب کیا یہ کتاب کافی زخیم ہے جس میں تفسیر کی پندرہ کتابوں حدیث کی نو کتابوں اور فقہ کی بیس کتابوں کے علاوہ سو سے زیادہ کتابوں کے حوالے دیئے گئے ہیں اس کتاب کا موضوع تصوف ہے اور کتاب کو چار اقسام اور نوے بیانات میں تقسیم کیا گیا ہے جس کے تحت توبہ عمل حمیدہ ہدایت و ارشاد مجزہ و کرامات حکمت و بیعد درح کے حکم مرید آداب مرید حکم نماز علماء نیک استقامت وغیرہ جیسے انوانات قائب گئے گئے ہیں اور مختلف مقامات پر نمونے بھی پیش کیے گئے ہیں حضرت میرہ یعقوب سید میرہ حسینی خدا دماء کے لقب سے یاد کیا جاتے تھے سید میرہ حسینی کے فرزن سید عمید الدین حسینی تھے انہی کے کہنے پر میرہ یعقوب نے یہ کتاب ترجمہ کی البتہ ان کی کتاب شمائل الاتقیہ رشد و ہدایت کا مجموعہ ہے ایک اور نصر نگار کی حصیت سے عابض شاہ کا نام اہمیت کا حمل ہے عبو الحسن تانہ شاہ کے دور میں عابض شاہ نے شائدی بھی کی اور نصر نگاری کی طرف بھی توجہ دی ہے عابض شاہ کا نام نواب الدین بتایا گیا ہے اور وہ عبو الحسن تانہ شاہ کے پیر و مرشد سید شاہ راجو حسینی کے مرید تھے گلزار السالکین نام کے شہری مجموعے کے علاوہ نصر میں کنزل مومنین تحریر کی جو فقہ حنفی پر مشتمل ہے اس کتاب کی ترتیب میں عابض شاہ نے ایک سو تیری پن کتابوں سے مدد لی ہے نصر میں کتابوں سے م部ی Pikachu کی تف سو تیری پر St